محمد اللہ وبرکاتہ صلی علیہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآصحابہ الكرام ابنہ الكریم مبارک وسلم صلی اللہ وبرکاتہ دائمتن سرمدن ابدا فحمدی تعالیٰ بکرم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آج کی اس شب میں قرآن عظیم کے ستائیس بارے مکمل ہو گئے اللہ کریم بقیہ قرآن کے حصے کو صحیح تجویج سے پڑھنے میں آسانی عطا فرمائے اور آپ سب کو سننے کا ثواب بھی عطا فرمائے میرے عزیزوں آج ہم نے کئی صورتوں کی تلاوت کی ہے جس میں صورہ تور صورہ نجم صورہ قمر صورہ رحمان صورہ واقعہ اور صورہ حدید بڑی اہم صورتیں ہیں ہر ایک کی اپنی فضیلت ہے اور ان میں صورہ رحمان کو زینت القرآن کہا گیا ہے پورے قرآن کی یہ زینت ہے تمام صورتوں میں اس صورے کی جو زینت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے اس میں اللہ عز و جل نے اپنے بندوں سے مخاطب مخاطب بار بار ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ أَلَىٰ يَرُبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ اس میں مخاطب جو ہیں دو لوگ ہیں جنات بھی ہیں اور انسان بھی ہیں دونوں کو خطاب کیا جارہا ہے کہ اے جنات اور اے انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے اس آیت کو تیس سے زیادہ مرتبہ دہرایا گیا سورہ رحمان میں میرے عزیزوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے کہ میں نے یہ سورہ جنات کے سامنے تلاوت کی تو وہ سن کر کے تم سے بہتر جواب دیتے تھے یعنی رو پڑتے تھے اور ہر آیت پر یہ کہتے کہ اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے ناشکری نہیں کرتے میرے عزیزوں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے جو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے جو چیز وہ شکر ہے اور شیطان اگر سب سے زیادہ کسی چیز سے تمہیں دھور کرتا ہے تو وہ اللہ کے شکر سے ہی کیونکہ اس نے چیلنج کیا ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں آیت کا حصہ میں آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی سے اس نے کہا لَاقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآَاتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ عَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ عَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ اللہ تعالی سے چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہے شیطان کہ مولا تیرے راستے پر میں بیٹھ جاؤں گا سیدھے راستے پر جو بھی اس پر چلے گا سیدھے راستے پر میں کبھی اس کے دائیں جانب سے کبھی بائیں کبھی سامنے سے کبھی پیچھے سے آ کر اسے ایسا ورغ لاؤں گا کہ اے رب تو اپنے بندوں میں شکر کرنے والے نہیں پائے گا شیطان بھی کس چیز کی وہ کر رہا ہے چیلنج میں شکر کرنے والے نہیں پائے گا مولا تو اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں بہت کم ہیں اب جب رحمان فرما رہا ہے تو پھر یہ جو انسانوں کی تعداد ہے کونٹیٹی ہے اس میں اگر پرسنٹیج نکالا جائے تو وہ انگلیوں میں گینے جاتے ہیں جو شکر کرنے والے لوگوں شکر اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم اگر شکر کرو گے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ میں زیادہ دوں گا وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اور اگر تم ناشکری کرتے ہو میری نعمتوں کی تو پھر سمجھ لو کہ میرا عذاب بہت ہی سخت ہے اللہ عز و جل اس چیز کو سخت ناپسند کرتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا کوئی ناشکری کریں اسی لئے میرے عزیزو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو یوں یہ ارز کرتے تھے کہ مولا تو اپنے شکر گزار بندوں میں میرا شمار فرماؤ سمجھ رہے آپ سبر آسان ہے اور شکر مشکل ہے صوفیہ نے فرمایا حالانکہ شکر میں کیا کرنا کیا ہے سبر دیکھا جائے تو کٹھن ہوتا ہے برداشت کرنا ہوتا ہے مسیبت آئی خاموش رہنا ہے کسی چیز کی کمی ہو گئی خاموش رہنا ہے یہی تو سبر ہے گناہ کی خواہش ہوئی لیکن نہیں کیا یہی سبر ہے سبر دیکھا جائے تو مشکل ہے لیکن صوفیہ اکرام فرماتے ہیں سبر سے زیادہ مشکل شکر ہے شکر ہے وہ کیسے کہا کہ اس لئے کہ جب خوشیاں آتی ہیں تو عام طور پر انسان ہر چیز بھول جاتا ہے بھول جاتا ہے اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ دینے والے کا مجھے شکر بجا لانا چاہیے وہ بھول جاتا ہے یہی تو ہم نے دیکھا ہے آپ تھوڑا سا تجزیہ کر کے دیکھ لیں اپنی زندگی میں تھوڑا غور و فکر کر کے دیکھ لیں ہمارے گھروں میں بھی جو کچھ بھی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جو معمولات چلتے ہیں اگر گھر کی گھر کے اندر کوئی مسیبت آئی تو آپ فاتحہ کروائیں گے قرآن پڑھوائیں گے میت ہو گئی تو کیا کریں گے سب سے پہلے قرآن پڑھواتے ہیں کسی کی بیماری ہو گئی نزہ کا وقت آیا کسی کو بھلایا آپ قرآن پڑھوارہے ہیں بہت سخت بیمار ہے پانی پڑھ کر کے پھکوارہے ہیں یہ ساری مسیبتوں کے وقت آپ قرآن یا عبادت کی طرف جا رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں لیکن کبھی شادی ہو رہی ہے گھر میں بچے کا حقیقہ ہو رہا ہے ولیمہ ہے منگنی ہے ان سب مواقع پر جو خوشیوں کے ہیں کب قرآن خانی ہوتی ہے کب قرآن پڑھا جاتا ہے کیا رب ذل جلال کی بارگاہ میں پہلے سے کوئی شکرانے کی محفل ہوتی ہے بہت کم دیکھا گیا موت پر غم پر بیماری پر دعائیں مانگی تو ضرور جاتی ہیں قرآن پڑھا تو جاتا ہے لیکن خوشیوں کے موقع پر بندہ بھول جاتا ہے اسی لئے صوفیہ اکرام نے فرمایا شکر جو ہے یہ مشکل ہے اور منافق شکر نہیں کر سکتا یہ مومن کو آتا کی ہوئی نعمت ہے شکر کرنا شکر کیسے کریں گا شکر کرنے کا شکر کے بہت سارے طریقے ہیں صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیا الحمدللہ بلکہ تمہارے ہاتھ و پیر بھی شکر بجالاتے ہیں تمہاری زبان بھی اور تمہارا دل بھی تینوں طریقے ہیں شکر کے کسی کی زبان چلتے ہی نہیں تو کیا وہ شکر گزار نہیں ہے لیکن اگر اللہ رب العزت کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا دل سے وہ کہتا ہے کہ مولا میرا کچھ نہیں سب تیرا ہے وہ دل سے کہہ رہا ہے اس کے دل کا شکر ہے وہ ہاتھ اور پیر اگر عبادت کے لئے اٹھاتا ہے تو یہ ہاتھوں اور پیروں کی طرف سے اللہ کا شکر ہے اور پھر زبان سے اگر کہتا ہے تو یہ زبان کا شکر ہے الحمدللہ اور میرے عزیزوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر ہی پسند ہے اور شکر کا جو سب سے بہترین لفظ ہے وہ کیا ہے شکر کرنے کا اللہ کا سب سے بہترین لفظ کیا ہے الحمدللہ یہی ہے نا آپ کو عادت ڈالی گئی ہے کہ کسی نے بھی اگر آپ سے پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں الحمدللہ چاہے سردرد ہو ہی رہا ہو لیکن آپ کہتے ہیں الحمدللہ یہ شکر کرنے کا سب سے بہترین لفظ کیا ہے الحمدللہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سب سے بہترین لفظ ہے اسی لئے دیکھو کہ اللہ نے اپنی کتاب آخری کتاب قرآن بھی اپنے حبیب پر اتارا تو اس کا سب سے پہلا ورڈ کیا رکھا الحمدللہ الحمدللہ سے پورا قرآن شروع ہوا پھر تم اگر مولا کی بارگاہ میں عبادت کے لئے کھڑے ہوئے نماز کے لئے رکعت باندے امام اگر کہیں سے جہر میں شروع کیا تو کہاں سے نماز میں بھی اگر امام قیرت شروع کرتا ہے تو کہاں سے شروع کرتا ہے الحمدللہ سے ہی شروع کرے گا میرے عزیزوں اتنا ہی نہیں بلکہ روایتیں ملتی ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا اور ان کے جسم میں روح ڈالی گئی آپ کو چھینک آئی سب سے پہلی آپ کی زبان سے نکلا الحمدللہ اس سے اندازہ کرو کہ میرا مولا شکر پسند کرتا ہے شکر پسند کرتا ہے اسی لئے تیس سے زیادہ مرتبہ تم سے پوچھ رہا ہے مولا کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہو گئے تم اللہ رب العزت کے آگے سیرنڈر ہو جاؤ سپرد ہو جاؤ کہ مولا نہیں میں تیری کسی نعمت کا شکر انکار نہیں کرتا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے تمہارے پاس نعمتیں کیا کیا مولا نے دیا ہے تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے وَإِن تَعُودُّ نِعْمَتَ اللَّهِ میں شکر بجالا ہوں گا ٹھیک ہے تمہاری زبان اللہ نے دیا ہے یہ ایک نعمت ہے ناک نعمت ہے کان نعمت ہے آنکھ نعمت ہے ہاتھ ہیں انگلیاں ہیں پورے جسم میں ایک ایک عزو اللہ کی نعمت ہے پھر پلس اس کے علاوہ جینے کے لیے جو یہاں پر گھر دیا یہ نعمت ہے زمین پر چلنے کی طاقت دی یہ نعمت ہے اور سونے کے لیے ہمیں بستر دیا پہننے کے لیے کپڑے دیا اولاد دیا یہ نعمت ہے ماں باپ دیا یہ نعمت ہے اچھے دوست دیا یہ نعمت ہے اسلام دیا یہ نعمت ہے ایمان پر رکھا یہ نعمت ہے اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا کی یہ نعمت ہے یہ ہزاروں نعمتیں ہیں لیکن اگر تم چلو تیہ کر لیتے ہو کہ میں اللہ کی ساری نعمتوں کا ایک ایک بات دیگریں شکر بجا لوں گا اے اللہ تُو نے مجھے زبان دی الحمدللہ تُو نے مجھے ناک دی الحمدللہ سب نعمتوں کا شکر کرنے کا اگر کسی نے ارادہ کر لیا تو شیخ سعادی فرماتے ہیں تو پہلے وہ بیٹھ جائے اس کو اللہ نے جو سانسیں دی ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے ایک سانس اندر جاتی ہے یہ نعمت سانس باہر نکلتی ہے یہ نعمت اگر تم نے سانس لے لیا نکلی نہیں باہر تو ختم ہو گئی تمہاری زندگی اور سانس نکلی اندر لینی پا رہے ہو یہاں پر بھی زندگی ختم سانس لینا ایک نعمت سانس باہر چھوڑنا یہ ایک نعمت شیخ سعادی فرماتے ہیں اور ہر سانس نہیں ہوتی ہے پرانی سانس نہیں آئی گی پھر ہر سانس نہیں ہے تو ہر سانس کے بدلے ہی تم اگر الحمدللہ کہتے رہ جاؤ گے تو زندگی گزر جائے گی سانسوں کے شکر پر باقی نعمتیں ویسی ہی رہ جائیں گی صرف سانسوں کے شکر پر تو زندگی گزر جائے گی میرے عزیزوں اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ نے کون کون سی نعمتوں سے نباس آیا ہے تمہیں پتا ہے میں ایک مرتبہ اس چیز کو بھی پڑھا تھا کہ اگر تمہیں سانس خرید کر کے لینا پڑ جائے ہسپٹل میں جا کر کہ دیکھو آکسیجن کا ایک سیلینڈر جو کبھی مریضوں کو لگایا جاتا ہے کتنی قیمت کا ہوتا ہے دن بھر میں وہ کتنے سیلینڈر سانس کھیچتا ہے اس اعتبار سے اگر تمہاری زندگی ساٹھ سال کی ہوئی اور ساٹھ سال تمہیں آکسیجن خرید کر کے خرید کر کے لینا پڑا تو تقریباً اس کی قیمت جو ہے کئی سو کروڑ میں چلی جاتی ایک اندازے کے مطابق پچاس سے ساٹھ کروڑ کا آکسیجن تمہیں لگ جاتا ہے تو کیا یہ ہر آدمی کیپیبل ہے اپنی سانسوں کو پیسے سے خرید سکے گا اور رب زلجلال نے تمہارے لئے اتنی آسانیاں کی ہیں کہ سانس ایسا نہیں ہے کہ فلان شہر میں ملتی ہے جا کر کے لائیں اور پھر کھینچیں تم جہاں ہو تمہاری ناک کے قریب ہوایں کیا ہے اس رب قدیر نے اتنی بڑی نعمتوں سے تمہیں نوازا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے اور اسی لئے رب تعالیٰ فرماتا ہے فَبِعَيَّا لَا اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَا تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگی حاتمِ عَسَم ایک بزرگ ہے حضرتِ حاتم خلیفہ حارون رشید کے زمانے کے خلیفہ حارون رشید کے زمانے میں بادشاہ نے ایک مرتبہ ان کو طلب کیا اور پوچھا کہ کچھ نصیحت کیجی آپ مجھے وہ اکثر بڑے بڑے علماء کو دربار میں بلاتا اور نصیحت حاصل کرتا حضرتِ حاتمِ عَسَم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بادشاہ سے ایک سوال کیا کہ حارون اگر تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے زندگی میں کل رہا اور پیاس کی شدت ایسی ہے کہ تم بلک رہے ہو اگر تم کو کوئی ایک گلاس پانی دینے چاہے اور وہ پیسوں میں پیسوں میں دینے چاہے اور اس آدمی کے علاوہ کسی کے پاس پانی نہیں ہے تم ایسی جگہ پر پہنچ گئے ہو جنگل میں یا سہرہ میں تو تم اس کو کتنے پیسے دے کر خرید سکتے ہو ایک گلاس پانی وہ بہت بڑی قیمت لگا رہا ہے تم کو اگر بہت شدت کی ضرورت ہے تو تم کتنا مال دے کر کے خرید ہوگے خلیفہ حارون رشید نے کہا میں اپنی آدھی سلطنت بھی دینے کو تیار ہو جاؤں گا ایک گلاس پانی کیونکہ ضرورت ہے انسان کی جان بچانا ہے تو حاتی میں اسم نے کہا ٹھیک ہے تمہیں پانی تو مل گیا کبھی ایسا ہوا تمہاری زندگی میں تم نے پانی تو پی لیا پیٹ بھر کر پی لیا پیٹ بھر کر کے لیکن پانی اب نکلتا نہیں ہے باہر نہیں نکلتا پانی کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ تمہارا پانی باہر آئے پشاپ بند ہو چکا ہے کوئی ایک حکیم ایسا ہے جو تم سے یہ کہے کہ میں تیرے پیٹ کا پانی باہر نکال دوں گا تو تو اسے کتنی قیمت دے گا حارون رشید نے کہا اس کو بھی میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا میرا پانی نکال دے گا تو حضرت حاتم اسم نے فرمایا حارون تیری پوری سلطنت کی قیمت یہ ایک گلاس پانی کے برابر ہے اگر نہ ملے تو آدھی سلطنت اور مل جائے نکالنے کے لئے آدھی سلطنت تو سوچ وہ رب زلجلال بغیر کسی قیمت کے روز تجھے پلاتا بھی ہے اور روز تیرے سے نکالتا بھی ہے کتنی بڑی نعمت ہے تیرے لئے میرے عزیزوں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سب سے زیادہ اگر دعائیں سکھائی ہیں تو وہ شکر کی دعائیں شکر کی دعائیں تلاش کر لینا یہ میرے متعلقے اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ روز مرہ کی زندگی میں روز مرہ کی زندگی میں جو چیز بھی کرتے ہیں اس میں اللہ کا شکر ہے میرے آقا نے سکھایا آپ کھانا کھانے کے لئے بیٹھ رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کر کے شروع کیے کھانا ختم ہونے کے بعد میرے آقا نے سکھایا ہے الحمدللہ اللہ اللہ سکھانا وکفانا و جعلنا من المسلمین کیا ہے تمام تحریفیں اس اللہ کے لئے شکر ہے اس مولا کا جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں ہدایت دیا اور مسلمان بنایا کھانے کے بعد بھی میرے آقا نے یہی سکھایا کھانے کے بعد تمہیں کرنا کیا ہے یہی ہے اچھا اور نیند لگ رہی ہے سونے کے وقت کہا بسم اللہ پڑھ کر کے سو جاؤ لیکن سو کر کے اٹھتے ہو اگر نیند کھلتی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ پڑھو الحمدللہ اللہ 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 تمام تحریف اس اللہ کے لئے جس نے ایک موت کے بعد مجھے دوبارہ اٹھایا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں نیند جو ہے موت کی بہن ہے اگر کوئی سویا مولا چاہے تو اس کی آخری نیند ہو سکتی ہے بہت سارے ایسے ہیں جو سوئے اور پھر اٹھیں نہیں سکے نیند کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ آدھی موت کے برابر ہے اس کو خبر نہیں ہوتی اسی میں وہ چلا بھی جا سکتا اور پھر جب تمہیں بیدار کرتا ہے مولا تو یہ نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے کہ تمہیں موت کے موں میں لے جا کر واپس لے آیا جب بھی تم اٹھتے ہو میرے آقا نے فرمایا شکر بجالہ شکر ہے اس اللہ کا تمام تعریفیں اس اللہ کی بعدما اماتنا احیانا بعدما اماتنا ہمیں موت دینے کے بعد دوبارہ اٹھایا ہے اس اللہ کا شکر ہے سو کے اٹھو تو الحمدللہ اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کپڑا اگر پہن لیا تو بھی پڑھو الحمدللہ اللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے جس نے مجھے یہ جوڑا پہنایا ہاں ورنہ اگر مولا تعالیٰ نہ چاہے تو کسی جسم پر کپڑا بھی نہیں آئے گا وہ روز تمہیں پہناتا ہے تمہارے سطر کو چھپاتا ہے اتنا ہی نہیں میں آپ کو بتاؤں اس چنجہ کے لئے بھی جاتے ہو پشاپ کے لئے فرمایا گیا کہ بسم اللہ پڑھ کر کے تو جانا ہے اور اللہ کی پناہ مانگ کر کے جاؤ بسم اللہ اللہم اینیعوذو بکا من الخبث والخبائز لیکن جب تم اس چنجہ کر کے باہر آتے ہو تو حضور نے فرمایا پھر یہ کہو الحمدللہ وہاں بھی شکر ہے کس بات کا شکر ہے تمام تعریف اس اللہ کی اس کی اس کا شکر ہے جس نے عذیت دینے والی تکلیف دینے والی چیز کو میرے جسم سے دور کیا تمہیں اندازہ ہے زہر ہے یہ جو اندر استنجہ جمع ہو جائے آسانی سے آج پشاپ کر لیتے ہو آسانی سے آج تم حاجت کر لیتے ہو پکھانا ہو جاتا ہے تو اس کو یوں مت سمجھ لینا کہ تمہارا کمال ہے یہ رب تعالیٰ کی ہزارہ ہزار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اگر پشاپ تمہارا رک گیا کٹنی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے آج جاؤ ہسپیٹلوں میں دیکھو ڈائیلیسیز کی مشینوں پر کتنے مریض سوئے ہوئے ہیں تمہیں پتا ہے پشاپ اگر نہیں نکلتا تو آج کے زمانے میں نیا ایک علاج ہے ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں کہ پانی جو ہے یہ پشاپ پورا خون میں مل جاتا ہے اور زہر بنتا ہے جسم میں اگر ایک دن پشاپ نہیں ہوا تو پانی تمہارا جسم میں بھر جائے گا اسی کو کریٹینین کا لیول بڑھنا کہتے ہیں زہر بھر جاتا ہے اب اس کو نکالیں کیسے باہر آتا نہیں باہر آتا نہیں ڈاکٹر اس کے لیے ڈائیلیسیز کی مشین اس کو لٹاتے ہیں کیا کرتے ہیں بڑی موٹی موٹی دو سوئیاں یہاں حلق میں ڈالتے ہیں گردن کے پاس یا پھر ہاتھ سے ایک پائپ جسم کا پورا خون نکالتا ہے اور مشین میں ڈالتا ہے اور مشین فلٹر کرتی ہے دوسرے پائپ سے فلٹر کیا ہوا خون اندر جاتا ہے اور جو پانی ہے وہ مشین نکال نکال کر کے باہر ایک ڈبے میں پھینکتی رہتی ہے میرے عزیزوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک بار ڈائیلیسیز کرنے کے لیے چار گھنٹے لگتے چار گھنٹے لگتے اور کئی مریض ایسے ہیں جن کو ہفتے میں تین تین مرتبہ یہ کرنا پڑتا ہے اور ڈاکٹر ان کو ایک بوٹل پانی دیتا ہے لیمیٹڈ پانی پینا پورے دو دن میں ایک لٹر سے زیادہ پانی مت پیو اللہ چاہ کر کے وہ پانی نہیں پی پاتے چمچ سے پانی پیتے ہیں ڈھککن سے پانی پیتے ہیں کہ زیادہ ہو گیا تو جسم میں نکلنے کی جگہ نہیں ہے خیر یہ تو ڈاکٹر نے پشاپ نکالنے کے طریقے تو اپنا لیے میرے عزیزوں لیکن اگر پخانہ نہیں نکلا تو اب تک اس کے علاجہ بھی نہیں ملتے کھا لیا آپ نے اگر یہ غلازت نہیں نکل پائی تمہارے اندر تو پورے جسم میں یہ زہر بن کر کے پھیل جائے گا موت کا سبب بن جاتا ہے جب ہم بیت الخلا میں جاتے ہیں اور پشاپ پخانہ کر کے نکلتے ہیں تو تمہیں کیا لگتا ہے میرے عزیزوں یہ اللہ کی ہزارہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ عزید دینے والی چیز کو اس نے ہماری جسم سے ہٹایا ہے اسی لیے مولا فرماتا ہے فَبِعَيَّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَا تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے اچھا یہ تو نکلنے والی بات میں نے کیا نکلنے والی بات لیکن تمہیں پتا ہے تمہیں اگر کھانے کے لئے بھوک نہ لگے تو کچھ نہیں کر سکوگے کھانے کی خواہش ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے بھوک لگنا یہ اللہ کی نعمت ہے اچھا یہ بھی میں بتا دوں بھوک لگتی نہیں ہے کسی کو تو یہ مصیبت ہے کھائی نہیں سکتا بغیر بھوک کے وہ اندر لے بھی نہیں سکتا لکمہ یہ رب تبار کی طرف سے نظام رکھا گیا ہے وہ بھوک لگتی ہے وہ کھاتا ہے اور ایک بات میں بتا دوں ایک بڑی بیماری ہے دنیا کی بھوک تو بہت لگتی ہے آدمی کھائے جاتا ہے کھائے جاتا ہے لیکن پیٹ بھرتا نہیں سہرہ بھی نہیں ہوتی شکم سہر نہیں ہوتا یہ بیماری ہے حیزے کی بیماری اس بیماری میں حجاج بن یوسف مر گیا بڑا گورنر تھا جانتے بھوک اتنی لگتی تھی اس کو کہ ایک مرتبہ ایک گائے پوری زبا کر بھون کر اس کو کھلائی گئی پیٹ نہیں بھرا خواہش ابھی بھاقی بھوک ابھی بھی ہے اور کچھ کھلا دو اس کو پھر انڈے کھلائے گئے مرگیاں کھلائی گئی اتنا کھلایا گیا کہ پیٹ پھٹ گیا پیٹ پھٹ گیا زہریلہ ہو گیا آپ کو چار لکمیں کھانے کچھ لوگوں کو یہ بیماری ہے کہ تم ان کو چار کلو بھی اندر کچھ ڈال دو تو یہاں کی جو چاہت ہے وہ نہیں جائے گیا خواہش نہیں ختم ہوگی اسی طرح پیاس لگنا اللہ کی نعمت ہے اور پیاس کا بج جانا یہ بھی نعمت ہے سکرات کے وقت میں فرمایا گیا اگر ایک ندی پانی بھی اس کو پلایا جائے تو یہ حلق نہیں سکھے گا پیاس باقی رہی اور پانی اور پانی اور پانی تم اندازہ کر سکتے ایک گلاس پانی پینے کے بعد اگر تھنڈک لگی ہاں پیٹ بھر گیا پیاس بج گئی نعمت ہے اللہ کی اور ایک بیماری یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بالٹی پانی بھی ڈال دیا جائے تو حلق نہیں سکھتا پیاس بجتی نہیں پھر زبان چپکنے لگتی زبان چپکنے لگتی ہے حلق سکھنے لگتا یہ بیماری ہے میرے عزیزوں میں تو صرف تمہارے جسم کی نعمتیں گنا رہا تمہیں اندازہ بھی نہیں ابھی چند دنوں قبل میں نے اپنے بچوں کے سامنے بھی ایک بات ارز کیا تھا میں ایک دو سال قبل شاید ایک مطالعہ میں تھا کسی چیز کی سٹیڈی میں ایک نئی چیز میرے مطالعہ پہ آئی تھی ایک صاحب کئی دنوں سے وہ بیمار رہتے تھے ان کو ہوتا کیا تھا چلتے تھے تو اچانک ٹیڑے ہو جائے اور ایسا لگے کہ دیوار گر رہی ہے روڈ پہ چلے تو ایسا لگے کہ گاڑی میرے اوپر گرے گی ہاں یہ ایک بیماری ہے آپ زمین پر کھڑے ہوتے ہیں دو پیروں سے کھڑے ہوتے نا بیلنس کیسے رہتا ہے چاہے موٹے ہو تگڑے ہو لیکن سیدھے تو کھڑے رہتے ہو اور چلتے ہو تو کیا ایک طرف جھگ جھگ کے چلتے ہو کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں ہوا چاہے جتنی بھی آئے آپ سیدھے چلتے ہیں یہ کون ہے جو تمہارے بیلنس کو مینٹین کیا ہوا ہے صرف دو ٹانگوں پر تمہارے پورے وزن کو کس نے قائم رکھا ہے اگر تجربہ کرنا ہے تو مٹی کا ایک پتلہ اس طرح سے چلا کر دکھاؤ دو ٹانگوں پر چلا کر دکھاؤ بیلنس کون رکھے گا ارے پتلے بھی اگر بنا کر کھڑا کرتے ہیں کہیں سٹیچو تو انہیں گاڑ دیتے ہیں کھڑا نہیں کر پائیں گے تمہاری وزن کے وزن وزن اور اس کو پیروں پر کھڑا کر دکھاؤ نہیں کھڑا ہوگا ہوا کیوں نہیں گراتی کون ہے جو تمہیں برقرار رکھا ہوا آپ کو میں بتاؤ تو حیرت ہوگی آپ کون سی چیز مینٹین کرتی ہے پتا ہے آپ کو کون سی چیز تمہارے جسم کے اندر نہ تمہارے ہاتھ نہ تمہارے پیر اللہ اکبر اللہ کی نعمتوں پر قربان جاؤ ایک صاحب انہوں نے مجھ سے ملاقات کی تھی اور اپنی بیماری یہ بتائی تھی کہ ایسا لگتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دونوں کانوں کے بیچ میں ایک چھوٹا سا پارا ایک ایک کترہ ہوتا ہے پارے کا لکویڈ پارا دیکھیں آپ بی پیچھے کرنے کے وقت جو چڑھتا اترتا ہے مشینوں پہ اس طرح کا ایک ہلکا سا ایک لکویڈ کترہ ہمارے دونوں کانوں کے برابر بیچوں بیچ ہوتا ہے اور وہ کترہ ہے جو پورے بیلنس کو مینٹین کرتا ہے وہ ایک کترہ ہے اگر اس کترے کے اندر ذرا برابر بھی ادھر ادھر ہوا وہ ایک طرف ہو گیا تو آدمی یوں چلنے لگ جائے گا اگر وہ اس طرف ہو گیا کترہ تو پھر آدمی اس طرف جھگ جائے اور یہ جلدی ہوتا نہیں وہ اتنا مضبوطی کے ساتھ پورے انسانوں کے جسموں کو سنبھالے رکھتا ہے میرے عزیزوں پھر میں پوچھتا ہوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہو گئے اور ایک بات عجیب عجیب چیزیں میں نے دیکھی کبھی ہم غور نہیں کرتے نا اپنے جسم میں اور اسی لئے میرا رحمان فرماتا ہے تمہاری ذات میں میری نشانیاں ہیں تم دیکھتے نہیں اللہ پوچھ رہا ہے تمہاری اپنی ذات میں میری نشانیاں ہیں محبوب الہی نظام الدین علیہ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تبارک وطالہ تک اگر پہنچنا چاہے بندہ تو صرف اس کی نسیں جو ہے نا اس کی رگیں یہی کافی ہیں اس کے لئے ہاں میرے عزیزو آج بھی ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ تمہارے جسم کے اندر کی نسیں اگر کھول کر پھیلا دی جائیں تو دس ہزار کلومیٹر تک پھیل جائیں ان کو کھول کر پھیلا دی آجائے تو کون ہے یہ سارا مینٹین کیا ہوا اور ہر نص میں وہ خون کو دوڑاتا ہے اور پھر واپس پہنچاتا ہے دل تا ایک چیز میں جو کہہ رہا تو یہ ہے حجیب سی چیز ہے ایک صاحب نے ورمایا کہ ایک بیماری ہے کہ یہ ایک صاحب ہیں کہ ان کی آنکھوں کی پلک بندی نہیں ہوتی اس پر تحقیق کی گئی میرے عزیز کتنی چھوٹی چیز لگتی ہے آپ پلکیں جھپکاتے ہیں آپ کے اختیار میں نہیں بہت ہلکی سی ہے یوں کیا بندوی یوں کیا کھول دیا آنکھیں بند ہو رہی کھل رہی ہے اوپر باقی سب جگہ اس طرح اپنے آپ نہیں ہوتے ہیں کہ خود سے بند ہو رہی ہو کھل رہ ہو کان کیا کرتا ہے ہمارا اٹھ گئے آپ بیٹھ گئے آپ یہ ہلکی سی پلکوں کی چمڑی ہے نیچے آتی اوپر جاتی کیا چیز ہے تو ایک صاحب نے ہمیں بتایا کہ بہت ہلکا سپرنگ ہوتا ہے اگر وہ سپرنگ ختم ہوا کسی کا تو بیلڈوزر سے بھی کھینچ کر کے بند نہیں کر سکو گے ان پلکوں کی چھوٹی سی چمڑی کھینچ کر کے بھی بند نہیں کر سکو گے وہ بند نہیں ہوگی پھر اسی لئے مردوں کو دیکھو اگر کسی کی آنکھیں بند نہیں کیا اپنے موت کے بعد وہ کھلی رہ گئی تو پھر آپ گھنٹوں کھینچ کھینچ کے اس کی آنکھ بند کرو بند نہیں ہوگی نہیں ہوگی کیونکہ موت کے بعد یہ سارا حصہ ختم ہو گیا اور مرے ہوئے آدمی کو آنکھیں بند ہے اس کی آپ نے بند کیا پھر اس کے ایک دو گھنٹے کے بعد اس کی پلکیں اٹھا کر دکھا دو کھول کر دکھا دو اس کی آنکھیں سارے لوگ مل کر کے بھی اس کی آنکھوں کی پلکوں کو کھول نہیں سکے میرے عزیز ہو ہے تو بہت ہلکی سی چیز لیکن تمہیں پتہ ہے اس کی مانویت کتنی ہے اس کی مانویت کتنی ہے یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں ایک صاحب کو یہ بیماری کی وجہ سے اس بیماری کی وجہ سے وہ پاگل ہو گئے کیا بیماری تھی کہ پلک جھپک نہیں رہی بند نہیں ہو رہی ہے اور بند نہیں ہو رہی ہے تو نیند نہیں آتی جیسے نیند آئے گی تو آنکھوں کا آٹومیٹک بند ہونا ہے اور آنکھ بنج نہیں ہو رہی تو سوئے گا کیسے اور نس ہونے کی وجہ سے وہ مینٹیلی ختم ہو گیا پاگل ہو گیا اور اب تو شاید مر بھی گیا ہو گا یہ کافی دو تین سال پہلے کی بات میں ہم اندازہ بھی نہیں کرتے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں میرے عزیزو ہمارے بال جو جسم میں ہیں ایک روان بھی اس کا بال کا یہ اللہ کی نعمت ہے آپ دیکھیں ایک بال بھی نکل گیا تو پھوڑی آ جاتی ہے اس کی قیمت بتانے کے لیے کہ یہ یوں ہی اللہ نے نہیں دیا تم کو یوں ہی نہیں ایک خاتون کو میں نے دیکھا تھا چھوٹی چی لڑکی تھی اس کے صرف یہ آنکھوں کے اوپر کی بھویں نہیں تھی اور بال کچھ بھی نہیں تھے جس کی وجہ سے وہ اتنی ڈراؤن ہی لگتی تھی کہ بچے دیکھ کر بھاگ جاتے تھے صرف یہ آنکھوں کے بال نہیں تھی اور وہ چہرہ چھپائی رہی بہت بڑی ٹیلنٹیڈ بچی پڑھنے میں لکھنے میں ساری چیزوں میں بہت اچھی لیکن اس کی وجہ سے وہ چہرہ چھپائی رہتی اس جن مجھے محسوس ہوا کہ اگر ایک بھی چیز ہماری ادھر ادھر ہو جائے تو انسان کا سارا جمال ختم ہو جاتا ہے اس لئے میرے عزیز اللہ نے جو چیزیں تمہارے پاس آج دی ہیں شکر بجال اللہ کا شکر بجال اور سور رحمان آج تم نے سنا ہے بار بار مولا کی بارگاہ میں ارز کرو مولا ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے ہر نعمت پر تیرا شکر بجال آتے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ تے ہوئے اخیر میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا آج ہی میں درس قرآن میں بھی سنایا ہو تھا حضور اکرم نے فرمایا تین چیزوں کو غنیمت جانو تین چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے وہ تین چیزیں کیا بڑھا پانے سے پہلے اس لیے کہ بڑھاپے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ پھر وہ بڑھوں کو معلوم ہے ساری چیزیں یہ کے بعد دیگر رخصت ہونے لگ جاتی ہیں وہ طاقت نہیں وہ قوت نہیں بڑھاپے میں بہت خواہش تو ہوتی ہے کرنے کی لیکن کر نہیں سکتا اس لیے جوانی کو غنیمت جانو اے نوجوان ایاشی میں برباد کروگے تو پچھتا ہو دوسری چیز میرے آقا فرماتے آج صحت ہے تو صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے پہلے دیکھو اپنے ہاتھوں کو پیروں کو سب صحیح سلامت ہے آج آنکھ چند دنوں کے بعد ایسی بیماریاں جکڑ لیتی ہیں سجدہ کرنا چاہتا ہے لیکن پیر مڑتے نہیں پیر جام ہو گئے رکوع کرنا چاہتا ہے کمر جھکتی نہیں آج صحت ہے تمہارے پاس کل آنکھیں ساتھ چھوڑنے لگ جائیں گی کان کم سنائی دینے لگ جائیں زبان غریمت جانو کوئی بیماری نہیں آج چند ہی دنوں کے بعد دیکھنا کہ بی پی ساتھ ایسے ساتھ ہوتے ہیں کہ پھر قبر تک نہیں چھوڑتے آج صحت ہے کل کسی کو کینسر ہوا تو پھر وہ جنازے کے ساتھ ساتھ کینسر جاتا ہے کچھ نہیں کرتے اور ان بیماریوں میں آنے کے بعد ان کو صحت کے دن یاد آتے کاس جب میں اچھا بھلا تھا تو اللہ کی عبادت کرتا بیمار ہوں کچھ نہیں کر پاتا میں نے آپ کو اس سے قبل بھی بتایا تھا میرے عزیز ایک نوجوان کی بات مجھے بار بار وہ جھ جوڑتی ہے ممبئی شہر کے رہنے والا نوجوان 22 سے 24 سال کا باپ اکلوتے بیٹے کو بہت اچھا پڑھا تھا لندن بیج کر کے پڑھا تھا اکلوتا بیٹا بڑے باپ کا بیٹا ہے اور 24 سال کی عمر میں اس کو بون کینسر ہو گیا ہڈیوں کا کینسر ہو گیا یونیور سیٹی میں پڑھا اچھا اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلا اچانک تھرڈ سٹیج پہ پتہ چلا پھر چھے مہینے شاید علاج کے لگیا ہوں کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کو گھر لے جاؤ اب کچھ نہیں ہو گھر آیا تھا اس کی ہڈی گل گئی تھی ہاں بون کینسر بڑا ڈینجر ہے ہڈیاں جو ہے پاودر ہونے لگ جاتی اس کو اگر اٹھائیں تو پیٹ کی ہڈی میں انگلیاں اندر جانے لگ جاتی یہ کینسر بہت خطرناک قسم کا اس کے چند دن بچے ہوں گے اپنے گھر پر علاج وغیرہ سب ختم سند ہے جو جو میں میڈل حاصل کی وہ کہاں بیٹا سب سنبھال کے رکھ کہاں میں دیکھنا چاہتا باپ نے ساری چیزیں علماری سے اس کو دیا کہ یہ سرٹیفیکٹ ہے یہ تیری سند ہے یہ مارک شیٹ ہے یہ ساری چیز ہیں وہ نوجوان بستر پر لے کر اپنی سرٹیفیکٹ پڑی ہوئی اس میں ٹوپر بھی رہا ہے وہ وہ سب چیزیں دیکھ دیکھ کر رونے لگا اور پھر اپنے باپ سے ایک سوال کیا کہ اب یہ ساری مارک شیٹ اور سند میں کون سی ایسی ہے جو میں منکر نکیر کو بتاؤ تو مجھے چھوڑ دیا جائے وہ کہتے تھے کہ مولانا آپ بچوں کو بتاؤ واقعی صحت جب تک تھی تم نے نہ قرآن کی طرف توجہ دیا نہ میرے رحمان کو رازی کرنے کی کوشش کی صحت آج ہے تو شکر بجال آؤ اللہ کا بیماری میں وہ مولا تمہارے ساتھ ہو گا دو چیزیں میں نے عرض کی ہے جوانی کو غنیمت جانو بڑھا پانے سے پہلے صحت کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے اور سب سے بڑی چیز میرے آقا فرماتے ہیں زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے بڑاپائے میں کچھ تو کر سکتے ہو مرنے کے بعد کیا کر سکتے ہو تو اس لئے آج زندہ ہیں اسی کو غنیمت جانو کہہ اللہ ابھی تو ملکل موت نہیں آیا ابھی تمہارے پاس ٹائم باقی ہے سانسیں چل رہی وقت باقی سہج بھی ہے جوانی بھی ہے زندگی بھی ہے تو سب ہیں تمہارے پاس پھر اللہ کی ناشکری کرنا میرے عزیز یہ سب سے بڑا گناہ ہے اسی لئے میرے آقا نے فرمایا میراج کی رات میں جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا حضور سے پوچھا عورتوں نے کی کس وجہ سے حضور نے وجہ یہی بتائی ہنہ یکفر نال عشیر وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ناشکری کرتی کب تُو نے میرے ساتھ اچھا کیا یہ لفظ کہتی ہے جس کی وجہ سے مولا ان کو جہنم میں پہنچا عورت اگر شوہر کی ناشکری کی وجہ سے جہنم میں ہے تو یہ بندے جو سیدھے رحمان کے ناشکرے ہیں وہ کس قدر جہنم میں جلیں گے اس لئے میں دراتا ہوں اس بات سے کہ اللہ رب العزت کا شکر بجال جیسا رکھا ہے بلکہ دیکھا جائے تو ہماری حیثیت سے زیادہ اس نے عطا کیا ہے شیخ سعید رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے ان کی چپل گم ہو گئی تھی کانٹے اور کنکر چوبنے لگے مسجد میں آئے سجدے میں رونے لگے سفر میں ہوں مولا میری حیثیت ہی نہیں ہے کہ اب میں چپل بھی خرید سکو میں اتنا غریب اور مفلس ہو گیا ہوں باہر نکلے تو دیکھا ایک آدمی پیر کٹا ہوا بیٹھا تھا جس کے دونوں پیر نہیں تھے تو واپس گئے اور اللہ کا شکر بجا لانے لگے اے مولا میری تو چھپل ہی نہیں ہے اس کے پاس پہننے کے پیر بھی نہیں اسے لیے اپنے سے چھوٹوں کو دیکھو اور شکر بجا لاؤ ہاں میں اپنے نوجوانوں سے اسی لیے کہتا تھا کہ کبھی کبھار ہسپٹل وزٹ کرو جاؤ کینسر کے پیشنٹ کو دیکھو وہاں پر کبھی چہرہ سڑھا ہوا ہے کسی کا گلہ سڑھا ہوا ہے کہاں کہاں صحت پر اللہ کا شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا کہ مولا تو نے مجھے ان سب بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے اسی لئے میرے آقا نے بیماروں کو دیکھ کر مسئیبت زدہ کو دیکھ کر جو دعا تعلیم دی وہ کیا ہے اللہ کی حبیب نے یہی دعا سی کہ الحمد اللہ اللہ فضلنا على کثیر ممن خلق تفضیلا الحمد اللہ 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 ممن خلق تفضیلا اے مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے آفیت دی جس میں تو اس کو مبتلا کر رکھا ہے اس سے تو مجھے بچا کر رکھا ہے اور سب پر اکثر بندوں پر مجھے فضیلت دی ہے مولا یہ تیرا شکر ہے اسی لئے میں کہوں گا اے انسانوں اور جنات تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے اگر جھٹلا ہوگے تو پھر پکڑ ہوگی مولا کریم کی بارگاہ میں ارز کرو مولا ہماری ہر سانس کے بدلے تیرا کروڑ ہا کروڑ شکر و ایمان دیا اسلام دیا اور مولا تیرے دربار میں اتنی التجاہ ہے کہ اے کریم خدا ہماری آخری سانس بھی تو ہمیں ایمان پہ عطا فرما تیرے حبیب کے قدموں میں موت عطا فرما اور جب اٹھائے جائیں تو شکر گزار بندوں میں ہمارا حشر فرما و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالم